دوستو آج جس عمل کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انتہا کا عمل ہے بہت ہی انتہا کا عمل ہے کوئی لڑکی کوئی آنٹی شادی شدہ عورت آپ کے قابو میں نہیں آ رہی آپ نے بس یہ عمل کر لینا ہے تڑپتی ہوئی ہاتھوں کے بل آپ کے پاس آئے گی اور آپ کی ہر جائز اور ناجائز بات مانے گی اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پچھلے دو سال سے میرے چینل پر محبت کے جو عملیات ہیں ان کا سلسلہ چلدہ آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ ان عملیات کو کر کے اپنی زندگی کو آسان کر چکے ہیں اور اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کامیاب طریقے سے گزار رہے ہیں ان سالوں میں دوستو بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے عام عملیات میری کوشش رہی ہے کہ کبھی نہ بتاؤں آپ کو اس چینل پر ایسے عملیات میں نے نہیں بتائے جن سے کسی کا نقصان ہو صرف میں محبت کے عملیات دیتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتا رہوں گا میں دو ہزار سے زائد عملیات اور دوسرے ویڈیوز اپنے چینل پر عبور کر چکا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے چاہے وہ ہیلتھ کے ویڈیوز ہو یا پھر محبت کے عملیات ہوں ہمیشہ میں نے ایسے ہی ویڈیوز بنائے ہیں جن سے میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو فائدہ ہو آج بھی آپ کے لئے میں ایسا ہی ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کہ محبت کا وظیفہ ہے اور یہ جو عمل ہے نا یہ میرے خاص عملیات میں سے ایک عمل ہے اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انتہا کی محبت کا بہت ہی خطرناک عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ مکڑی کی طرح دوستو جیسے مکڑی جالا بنا دیتی ہے یہ اس طرح آپ کے محبوب کو جال میں پھسا کر اثر کرتا ہے کسی لڑکی کسی عورت یا کسی آنٹی کو یا کوئی عورت کسی مرد کو اپنے جال میں پھسا کر اپنی محبت کا دعوے دار بنا دیتی ہے اور جس کے لئے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے وہ آپ کی محبت کے جال سے باہر نہیں نکل پاتا وہ لاکھ کوشش بھی کرے اس جال سے اپنی جان چھڑانے کی لیکن وہ محبت کے اس جال سے باہر نہیں آتا جیسے جیسے وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں وہ اس جال میں مزید بری طرح پھستا جاتا ہے جیسے مکڑی ایک جالا بناتی ہے اس میں کوئی بھی کیڑا مکوڑا یا پھر پروانا آ کر اس جال میں پھنستا ہے وہ جتنی کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں سے نکل جاؤں وہ اتنا ہی زیادہ اس میں پھستا جاتا ہے اس کے ارد گرد وہ جالا بل کھاتا جاتا ہے اسی طرح سے یہ عمل بھی اثر کرتا ہے ناپاکی میں یہ عمل بلکل بھی نہیں کیا جاتا یہ بات ذہن میں رکھ کر کریں اور باوضو ہو کر اس عمل کو کریں عمل کو تنہائی میں کریں کسی کے سامنے نہ کریں رات کو کرنا بہت بہتر ہوتا ہے ایک لفظ آپ کو بتایا جائے گا یہ ایسے انسان کو جکڑ لے گا جیسے ایک مکڑی انسان کو جکڑ لیتی ہے اگر مکڑی ایسا جالا بنا دے تو انسان بھی اس میں جکڑ آ جائے بلکل یہ اسی طرح سے عمل کام کرتا ہے ایک جالا سا بن جاتا ہے جو انسان کو عام نظر سے نظر بلکل نہیں آتا لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد وہ اپنے محبوب کو اپنے اس شکنجے میں ضرور پھسا لیتا ہے جہاں وہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان اس کے پاس پیار کرنے کے لیے آئے ہمبستری کرنے کے لیے آئے اسے یہ تسلی دے کے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا ساتھ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا تو وہ دوست یہ عمل ضرور کریں جو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ محبت کا اظہار بڑھ جائے محبت کے جو احساسات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جائیں اور یہ تعلقات چلتے رہیں یہ تعلقات ختم نہ ہوں اور محبت بڑھتی رہتا ہے تو جیسے جیسے یہ عمل چلتا ہے تو دوستو محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور جو لوگ کسی سے شادی کرنا چار ہی ہوتے ہیں اور دوسرا انسان انکار پہ انکار کر رہا ہو شادی کی طرف نکاح کی طرف بات نہ جاری ہو یا پھر دوسرا انسان آپ کے ریلیشنشپ میں نہ آ رہا ہو تو اس صورت میں بھی یہ عمل کرنا دوستو بہت ہی بہترین ہے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ کر کے کاٹ کے فارورڈ کر کے بار بار چھوڑ کے فارورڈ کر کے اگر آپ اس عمل کو دیکھیں گے تو پھر یہ عمل بالکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو ایسے عملیات کو دوستوں اور اس عمل کو جب بھی کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ان تمام مسائل کے یا ان تمام خواہشات کے حل کے لیے وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کو شب کتل قائدہ شب کتل قائدہ یہ لفظ ہے شب کتل قائدہ شب کتل قائدہ بھی کئی کہتے ہیں شب کتل قائدہ شب کتل قائدہ تو دوستو یہ وہ لفظ ہے شب کتل قائدہ اس طرح بھی پڑھتے ہیں شب کتل قائدہ اس کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تصور میں اس کو پڑھا جاتا ہے تصور میں اس کو آپ جیسے جیسے پڑھیں گے شب کتلو قیدہ اس کے بعد آپ نے اس انسان کا نام پکارنا ہے دوسری دفعہ پڑھنا ہے شب کتلو قیدہ پھر آپ نے اس انسان کا نام پکارنا ہے منقی بند کر کے اور آپ نے محبوب کا تصور کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے جیسے جیسے آپ نام لیتے جائیں گے وہ انسان جو اس کے گرد جال بنا جائے گا اس جال میں پھنستا جائے گا رات کی تنہائی میں اس عمل کو کرنا بہت بہتر ہوتا ہے عام وقت میں بھی کیا جا سکتا ہے جب اس کو رات کی تنہائی میں انسان کرتا ہے تو اس عمل کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس عمل کی طاقت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دوسرا انسان خواہ لاکھ چاہے کوئی جادو سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو اس کو اس طرح اپنی طرف کھینچ کے لا رہا ہو کہ وہ بچ نہ پا رہا ہو پھر بھی وہ انسان نہیں جا پاتا بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی زبردست عمل ہے اور اس کا آپ کو فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کیا کریں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اجازت کے لیے جیسے طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تھا کہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ اب دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وعلیکم السلام